اسلام علیکم ڈیئر کنڈیڈیٹس اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپ ڈیٹ ڈیٹ دوں پی بی ایس جو آپس کے انٹرویو سے لیٹڈ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کافی سارے کنڈیڈیٹس انڈیویجولی رابطہ کرتے ہیں اور حالانکہ وہ سبسکرائبر بھی ہیں میرے چینل کے اوپر سبسکرائب کیا ہوا ہے انہوں نے مگر وہ جو ہیں ان کو نوٹیفیکشن وغیرہ جو ہیں وہ ریسیب نہیں ہوتے اور اس کا ریزن جو ہے وہ شاید یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو اس بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکشن جو ہے وہ کس طرح ریسیب ہو ان کو تو اگر آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں یہ میرا چینل ہے وہ سبسکرائب بٹن کے اوپر دیکھیں میں نے ایرو لگایا ہوا ہے کہ یہاں سے جو ہے موبائل سکرین پہ آپ یا لیپٹاپ وغیرہ پہ یہاں سے اس کو کلک کریں گے تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی نئے ویڈیوز ہوتے ہیں جو میں اس جوب سیلیٹڈ یا اوٹ جوب سیلیٹڈ رکھتا رہتا ہوں وہ آپ کو بہ آسانی جو ہے وہ مل جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر جو ہے وہ اس کو ڈھونٹے رہیں یا مجھ سے انڈویجو لیا کے پوچھیں جب یہاں آپ کلک کریں گے تو یہ جب سبسکرائب ہو جائے گا تو اس طرح بیل آئیکن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ یہ نام لکھا ہوا ہے یہ ویڈیو میرا ہے یہ بنا ہوا ہے اب یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں پہ تین آپشنز آپ کو نظر آئیں گے all full کیا ہوا ہے بیل آئیکن اور نیچے personalized پھر none ہے تو اگر آپ کو نوٹیفیکشنز ریسیب نہیں ہو رہے تو اس کا reason یہ ہے کہ آپ کا جو بیچ والا جو ہے یہ لگا ہوا ہے یعنی آپ کو کچھ ویڈیوز ریسیب ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو جب آپ اوپر جو all والا ہے اس کو کلک کریں گے تو جتنے بھی ویڈیوز میں یہاں پہ اپلوڈ کروں گا اس کے نوٹیفیکشنز جو ہیں وہ آپ کو اپنے موبائل پہ جو ہے وہ ریسیب ہو جائیں گے اور آپ اس کو جسٹ کلک کریں گے تو میرا ویڈیو جو ہوگا اس کو دیکھ لیں گے تو یہ جب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں اس طرح کا بیل آئیکن جو ہے وہ نظر آ جائے گا یہ فل ہو جائے گا یعنی اب آپ جتنے بھی نوٹیفیکشنز ہوں گے وہ آپ کو آسان سے جو ہے اپنے موبائل پہ ریسیب ہوتا رہیں گے بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے پوچھیں آپ کو اس کو ویڈیوز کے تھو جو ہے کیونکہ میرے پاس جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے میں اپنے پاس رکھتا نہیں ہوں میں آپ تک جو ہے وہ کنوے کر دیتا ہوں تو اب ہم آتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے پی بی ایس جو آپ سے لیٹڈ جو انٹرویوز ہونے تھے آپ کے میں نے بولا تھا کہ اس ویگ کے اینڈ پہ یا ابھی جو کمنگ ویگ ہے اس کے سٹارٹ میں آپ کی جو انٹرویو لیٹر سے انشاءاللہ وہ ایشو ہو جائیں گے اب جب میری بات ہوئی ہے پی بی ایس فالوں سے تو ایک مطبع پہلے بھی ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے وہی بات کی تھی اس کو کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا ایک ایتھنٹک نیوز ہو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں آج میرے دوبارہ بات کی تو انہوں نے وہی بات بولی تو اب میں جو ہے چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں تو پہلی پہلی بات یہ کہ پاکستان میں جو آدم شماری ہوتی ہے وہ 2021 میں ہونی تھی وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پائی تو اب وہ جو ہے 2022 میں ہونے والی ہے اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں شاید الیکشن سے پہلے اب جو ہے وہ سینسس جو ہے آدم شماری پورے پاکستان میں اب ہوگی اور اس کی تیاریاں جو ہیں بی بی ایس میں شروع ہو گئی ہیں تو پہلے جب بات ہوئی تھی انہوں نے بولا تھا کہ اب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ سینسس کے بعد یا سینسس سے پہلے یعنی پروسس جو ہے یہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے یا پھر تھوڑا جلدی ہو جائے میں نے کہا ان سے میں نے یہ پوچھا کہ زیادہ سے بعد یہ سینسس ہو رہا ہے اس میں ان کو لوگوں کی ضرورت ہوگی تو یہ لوگ تو ابھی آئیں گے تو یہ بھی ان کو کام آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو جائے پروسس تو آج جب بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ ابھی جو ہے ایسے سمجھے کہ کم سے کم ون مند جو ہے اس پروسس کو لگ جائے گا ون مند تک تو ایئی آؤ ڈیلے ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی جو ہیں جتنے بھی افسران ہیں جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سینسس میں بیزی ہیں اور مختلف جو ڈپارمنٹ سے گورنمنٹ کے جیسے الیکشن کمیشنہ پاکستان ہو گیا یا پھر گورنمنٹ جو ہے جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ باتچی چل رہی ہے اور وہاں سارے کے سارے وہاں بیزی ہیں تو یہ پروسس جو ہے فلال جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے اور ایٹلیس وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ون منٹ تک جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابھی ڈیسمبر چل رہا ہے اس کی اینڈنگ ہے تو یہ تم تنجے کے جنوری کی اینڈنگ تک جو پروسس جو ہے وہ اینی ہاؤ ڈیلے ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اب یہ پروسس جو ہے کتنی جلدی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا ہو سکتا ہے کہ جلدی بھی ہو جائے ان کو اگر لوگوں کے ضرورت ہے تو شاید جلدی کمپلیٹ کر لیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ دو تین مہینے تک جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے تو یہ جو ہے بسیقلی آج ایک اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی پھر انٹرویو سیشن جو ہے میں کافی مطابہ پتا چکا ہوں اس کے لیے بھی اس نوٹ آتے رہتے ہیں تو وہ میں نے کنڈرٹ کر دیا تھا ایک بھی اس نوٹ کو دے رہا ہوں ون تھافزن روپیز صرف میں نے فیس لی ہوئی ہے وہ انٹرویو جو سیشنز ہیں وہ آپ کو کسی بھی انٹرویو میں جو ہے وہ کام آئیں گے اگر آپ کا کہیں پہ بھی انٹرویو ہے نہ صرف بی بی ایس میں بلکہ کہیں پہ بھی انٹرویو ہے تو آپ اس سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں اگر بی بی ایس میں انٹرویو لگ رہا ہے آپ کو آپ کے اچھے مارکس ہیں تو آپ بی بی ایس میں بھی جو ہے انٹریو کی پریپریشن کے لیے وہ لے سکتے ہیں جتنے بھی کچھ چھنس ہیں آپ کے سارے کے سارے کیوریز جو ہیں اس میں انصر ہو چکی ہیں اگر آپ کی کوئی اور کیوری ہوگی تو اس کو انشاءاللہ انڈویجولی وارس اپ کے ثورت انصر کیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ ویڈیوز لینا تو یہ جو ہے 03183697447 پہ آپ وارس اپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ